اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ہے سٹیف وولٹیڈ ڈیوائیڈر بائس اور نون سٹیف وولٹیڈ ڈیوائیڈر بائس میں جو ہے وہ بیسک فرق کیا ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہے یہ بیسک کیلئی چلے میں ٹوپک پہ جانے سے پہلے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن شیئر کرتا ہوں جو وولٹیڈ ڈیوائیڈر بائس سرکٹ ایکچولی جو ہے یہ ہوتا کیا ہے تو بیسک کیلئی جو ہے وہ وولٹیڈ ڈیوائیڈر بائس سرکٹ وہ والا سرکٹ ہے جس میں جو ہے وہ ہم اس طرح سکا سرکٹ رین کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ وولٹیج ہم جو ہے وہ اپنے کریکٹ لیول یا ریکوائیڈ لیول پہ جو ہے وہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اسے ہم وولٹیڈ ڈیوائیڈر بائس کہتے ہیں تو سٹیف وولٹیڈ وائیڈر بائس اور نون سٹیف وولٹیڈ وائیڈر بائس میں تین جو بسیکلی دفرنس تو بہت ہے لیکن ان میں جو ہے وہ ہم تین کونٹیز کاؤنٹ کرتے ہیں جو ان میں مین جو ہے وہ دفرنشیئٹ کی جا سکتی ہیں ان میں جو ہے وہ پہلی جو انسی ہے وہ ہے رزیسٹینس جو پہلی کونٹی ہے جس کی بیس پہ ہم جو ہے وہ ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں وہ ہے رزیسٹینس ہے پھر اگر ہم اس کے بعد کی بات کریں تو وہ ہے جی کرنٹ یعنی کرنٹ بھی وہی ایک قوانٹی ہے جس کی بیس پہ ہم جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں اور تیسری قوانٹی جو انسی ہے وہ ہے والٹیج یعنی کہ والٹیج کا فرمولہ کونسا ہوگا جو ان دونوں پہ اپلیکیبل ہوگا تو اگر ہم پہلے کی بات کریں چلے میں اس پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے جو ہے وہ اس کا سرکر ڈرو کر دیتا ہوں سپوز کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ٹرانزیسٹر ہے یہ کچھ اس طرح سے اس کی ٹرانزیسٹر ہے تو اس کی رینجمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ اس کا بیس ٹرمینل ہے تو بیس ٹرمینل کے ساتھ جو ہے وہ دو ریزیسٹنسز کنیکٹ ہیں ایک یہ والی ایک یہ یعنی کہ یہ والی ایک ریزیسٹنس ہے جسے ہم نے گراؤنڈ کیا ہوا ہے اور ایک یہ والی رزیسٹنس ہے جسے ہم نے جو ہے وہ اوپر یہ والی گراؤنڈڈ نہیں ہے اب یہاں سے ایک یہ کلیکٹر کے ساتھ رزیسٹنس کنیکٹیڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ وی سی سی ایک بیٹری کنیکٹیڈ ہے اسی طرح ایک ایمیٹر کے ساتھ جو ہے وہ رزیسٹنس کنیکٹ ہے اور یہ ہم نے گراؤنڈ کی ہوئی ہے اور یہ آر ای ہے ہوگئی یہ والی آر سی ہوگئی یہ والی آر ون ہوگئی یہ والی آر ٹو ہوگئی تو اگر ہم اس کی بات کریں تو سٹیو وولٹی ڈیوائیڈر با اس کے کیس میں جو ہے وہ رزیسٹنس بیس کی جو رزیسٹنس ہے وہ اس کمپیر ٹو آر ٹو کی نسبہ جو ہے وہ زیادہ ہوگی یعنی کہ جو رزیسٹنس بیس کی ہے یہ آر بیس جو انسی ہوتی ہے یہ مچ گریٹر دن ہوگی ٹین آر ٹو یعنی کہ آر ٹو سے دس ٹائم جو ہے وہ آر بیس جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ اگر کرنٹ کی ہم بات کریں تو کرنٹ اور رزیسٹنس میں جو ریلیشن ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم گین کر سکتے ہیں بائی اہم لا وی ایز ایکوال ٹو کیا ہوتا ہے جی آئی آر تو آئی کس کے ایکوال ہوا آئی ایز ایکوال ٹو ہوگا جی وی اوور آر یعنی کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ انورس ریلیشن ہے کرنٹ اور رزیسٹنس کے درمیان جتنی رزیسٹنس زیادہ ہوگی اتنی کرنٹ کام ہوگا جتنا کرنٹ زیادہ ہوگا اتنی رزیسٹنس کام ہوگی اب یہ ہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم بات کریں تو بیس کی جو رزیسٹنس ہے یہ جو ہے وہ زیادہ ہے یعنی کہ بیس کی رزیسٹنس زیادہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آئی بی جو ہے وہ لیس ہونا چاہیے اس کمپیر ٹو آئی ایٹ آر ٹو تو یہ اس سے کام ہونا چاہیے اسی طرح اگر وولٹیج کی بات کریں تو وولٹیج جو ان سے ہے وہ اس کا فارمولہ اگر ہم ٹرو کرنا چاہیے تو یہ کچھ اس طرح سے گین کر سکتے ہیں ہم آر ون آر ٹو آور آر ون پلاس آر ٹو ساتھ میں ملٹیپلیکیشن میں آئے گا جی وی سی سی ہمارے پاس جو ان سے ہے وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی میں آئے گا یہ کس کے یہ ایک کیس کے لیے ہے سٹیپ وولٹیڈیوائیڈر بائیس اگر ہم نان سٹیپ وولٹیڈیوائیڈر بائیس کی بات کریں تو وہ اس کے الٹ ہو جائے گا یعنی کہ آر ٹو جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوگی اس کمپیر ٹو آر بی اگر آر ٹو بڑی ہوگی تو اگر رزیسنس بڑی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اسے ہم احض کر سکتے ہیں کہ اگر رزیسنس بڑی ہوگی تو کرنٹ کم ہوگا یعنی کہ کرنٹ کم ہوگا آر ٹو پہ کرنٹ کم ہوگا اور اسی طرح اگر ہم اس کے لیے وولٹیج کا فرمولا ٹرو کرنا چاہیے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا آر ون جونسی ہوگی وہ پیرلل ہو جائے گی آر ٹو کے آور آر ون سیم پلس آر ٹو ساتھ میں وی سی سی جونسی ہوتی ہے وہ ایس یویول جو ہے وہ ملٹیپلائے ہوگی تو یہ ان دونوں میں جو ہے بیسی کے جو ہے وہ فرق تھا یعنی کہ سٹیف وولٹیج ڈیوائیڈر بائس کے کیس میں آر جو ہوتی ہے وہ رزیسٹنس بیس کی وہ سے عدا ہوتی ہے اور کرنٹ کام ہوتا ہے لیکن نون سٹیف کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ رزیسٹنس جو ہوتی ہے آر بیس کی کام ہوتی ہے لیکن اس کا کرنٹ جونسی ہوتا ہے اس کی ویڈیو جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے تو یہ ان دونوں میں جو ہے وہ بیسک ڈیفرنس تائز کے ساتھ ہی جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ